وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ناظرین اس سے پہلے ہماری بات ہوئی تھی کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استعاذہ کرنا چاہئے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھنا چاہئے آج ہم بات کریں گے کہ استعاذہ کے بعد قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے ہم کو پڑھنا چاہئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی شروعات اگر کسی سورے سے ہو رہی ہے تب تو وہاں تعقید ہے مستحب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور اگر درمیان سورت سے ہماری ابتدا ہو رہی ہے تو وہاں بھی عوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھنے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا جواز بھی علماء نے بیان کیا ہے بہرحال قرآن مجید جب ہم شروع کریں گے تو عوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھنے کے بعد ہمیں پڑھنا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں تو اس کے تعلق سے سب سے پہلا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت کے شروع میں جو ہوتا ہے وہ سورے کا حصہ ہوتا ہے یا الگ سے ہوتا ہے یعنی بسم اللہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ ہر سورے کے شروع میں آپ کو دکھیں گے قرآن میں لکھے ہوئے تو کیا یہ الفاظ اس سورے کی آیات میں سے ایک آیت ہے اسی کا ایک پارٹ ہے یا الگ سے ہے تو اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورے کا حصہ نہیں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر سورے کے شروع میں لکھا ہوتا ہے سوائے سورے توبہ کے البتہ ایک سورے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ تو قرآن کا حصہ ہے وہ تو سورے کے حصہ ہے لیکن سورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے وہ اس سورے کا پارٹ نہیں ہوتا اس سورے کا حصہ نہیں ہوتا سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیجئے اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ سورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ اس سورے کا حصہ نہیں ہے اس کے دلیل کیا ہے تو اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں مثال کے طور پر سنن ترمیزی کے ایک حدیث ہے حدیث نمبر 2891 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورتم من القرآن ثلاثون آیتا کہ قرآن کے ایک سورہ ہے جس میں تیس آیتیں ہیں نبی کیا فرماتے ہیں کہ قرآن کے ایک سورہ ہے جس میں تیس آیتیں ہیں شفعت لرجل حتی غفران لہو یہ اگر کسی آدمی کی سفارش کر دیں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی وَهِيَ سُورَتُ اور یہ کونسی سورہ ہے تَبَارِكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ یہ سورہ تبارک سورہ تبارک الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ ہے یہ حسن روایت ہے اس روایت میں غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک سورہ ہے جس میں تیس آیتیں ہیں اور اس کا نام لیا ہے سورہ تبارک الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ اب آپ اس سورہ کو جا کے کھل کے دیکھیں اس کی آیات کو گنیں گے تو اس کی آیات میں کل تیس آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن چھوڑ کر اگر بسم اللہ الرحمن الرحمن بھی شمار کر لیں تو ایک تیس آیت ہو جائے گی لیکن نبی نے کہا اس سورت میں صرف تیس آیتیں ہیں اس کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحمن اس میں شامل نہیں ہے تو یہ حدیث ان دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحمن جو سورتوں کے شروع میں ہے وہ اس سورے کا حصہ نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور دلیل دیکھ لیتے ہیں اسی چیز کی یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث نمبر 395 یہ بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا من صلی صلی اللہ علیہ وسلم لم یقرہ فیہا بے ام القرآن فیخداجن ثلاثا غیر تمام یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سور فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نامکمل ہے تین بار اللہ علیہ وسلم نے تعقید کے ساتھ کہا کہ وہ ناقص ہے نامکمل ہے تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ان کے شاگرد نے پوچھا اِنَّا نَكُونُ وَرَا عَلَيْمَام کہ آپ کہتے ہیں کہ سور فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز ناقص ہے اِنَّا نَكُونُ وَرَا عَلَيْمَام ہم امام کی پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں فقال اِقْرَا بِحَافِ نَفْسِ کہا کہ اپنے دل میں پڑھ لو فَانِنِّ سَمِئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم یقُول کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قال اللہ تعالی کہ اللہ تعالی فرماتا ہے یعنی حدیث قدسی ہے یعنی نبی صل اللہ علیہ وسلم یہاں اللہ کا کلام نکل کر رہے ہیں یہ حدیث قدسی ہے اور یہ فرق ہے قرآن اور حدیث قدسی میں جو اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ قرآن کی تاریخ میں جو یہ کہا گیا ہے کہ المعجز یعنی قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو موجزہ ہے اسی طرح المتعبد بطلاوتی ہے کہ جس کی تلاوت اپنے آپ میں عبادت ہے تو یہ دو چیز جو قرآن کی تاریخ میں کہی آتی ہے یہ دونوں چیزیں فرق کرتی ہیں قرآن میں اور حدیث قدسی میں کیونکہ حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہوتا ہے لیکن یہ موجزے والا کلام نہیں ہوتا ہے اسی طرح المتعبد بطلاوتی ہے اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے عبادت کے لیے برحال یہ حدیث قدسی ہے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی تھی سنا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے نماز کو یہاں نماز مراد سورہ فاتحہ ہے کل بول کے جز مراد لیا گیا ہے نماز بولا گیا ہے لیکن نماز کا ایک پارٹ سورہ فاتحہ مراد اس کو کہتے ہیں کل بول کے جز مراد لینا تو سورہ فاتحہ مراد ہے اللہ کہتا ہے کہ میں نے سور فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کی بیچ میں تقسیم کر دیا ہے وَلَيْعَبْدِ مَا سَعَلَى اور میرا بندہ جو مانگتا ہے وہ اس کے لئے ہوتا ہے فَإِذَا قَالَ الْعَبْدِ جب بندہ کہتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ اب یہاں غور کیجئے یہاں حدیث قصی میں ہے اللہ کہتا ہے کہ میں نے نماز کو باٹ دیا ہے نماز سے مرا سور فاتحہ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سور فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کی بیچ میں باٹ دیا ہے اب سور فاتحہ کا جب ذکر شروع ہوتا ہے تو کہاں سے شروع ہوتی ہے جب بندہ کہتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ کہ جب بندہ کہتا ہے کہ تمام تعریف یا اصل تعریف اللہ کیلئے ہے جو رب العالمین ہے قال اللہ تو اللہ کہتا ہے حَمِدَنِ عَبْدِ میرے بندے نے میری تعریف کی اب یہاں پہ اللہ تعالی نے سور فاتحہ کی جو شروعات بتائی ہے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ذکر کیا ہے بلکہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِ نے ذکر کیا ہے تو یہ بھی زبردست دلیل ہے بہت اہم دلیل ہے کہ سور فاتحہ کے اندر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل نہیں ہے یہ سور فاتحہ کا پارٹ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن سور فاتحہ کا حصہ نہیں ہے تو یہ اور جسی اور بھی کئی حادیثیں جو دلالت کرتی ہیں کہ سورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ سورتوں کا حصہ نہیں ہے سورتوں کا پارٹ نہیں ہے سوائے ایک سورے کے جس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں جب ہم نے یہ بات کی کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے بالخصوص سورے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے تو قرآن مجید کی ایک سورے ہیں سورہ توبہ اس سورے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں ہے تو کیا وہاں بھی قرآن شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اس کا جواب ہے نہیں وہاں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے کیونکہ مصحب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر وہ سورہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس سورے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہوئی ہے اس لئے ہم جب بھی قرآن شروع کریں گے خاص طور سے کوئی سورہ شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی عوض باللہ حمد شیطان رجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے لیکن جب سورہ توبہ شروع کریں گے تو وہاں پہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ واجب ہے ضروری ہے فرض ہے یا مستحب ہے تو اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں ایک شکل تو یہ کہ ایک آدمی نماز سے باہر ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوئے کوئی سورہ پڑھنے جا رہا ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اس کے لئے ضروری ہے کی نہیں اور دوسری شکل یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اس کے لئے ضروری ہے کی نہیں تو دیکھئے پہلی شکل ہو یا دوسری شکل ہو ہر صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے بہت اچھی بات ہے لیکن بہرحال یہ واجب اور فرض نہیں ہے یہ مستحب ہے اس کا پڑھنا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ فرض نہیں ہے ضروری نہیں ہے اسے پڑھنا چاہیے بہت بڑا سواب ہے بہت اچھی بات ہے لیکن ضرور نہیں امام شافر رحم اللہ کا قول ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن 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 الرح کیا گیا اس لئے صحیح بات ان علماء کیے جو کہتے ہیں چاہے غیر نماز ہو یا نماز ہو سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن پڑھنا مستحب تو ہے بہتر تو ہے لیکن واجب نہیں ہے اگر کسی نے ترک کر دیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا لیکن اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے اس کا احتمام کرنا چاہیے یہ مستحب چیز ہے بہت اچھی چیز ہے لیکن فقہی طور پر مسئلے کے طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیز فرض نہیں ہے بلکہ یہ چیز مستحب ہے بہتر ہے لیکن ہر آدمی کو اس کا ایلتظام کرنا چاہیے اس کی پابندی کرنی چاہیے آگے بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق ایک اور مسئلہ دیکھتے ہوں وہ یہ کہ نماز میں جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اسے بلجہر پڑھیں گے یا بس صرف نماز میں جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحمن پڑھیں گے جیسے ہم نماز پڑھنے ہیں سریفات یا اسے پہلے بسم اللہ الرحمن 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 پڑھنا ہے تو یہ اونچی آواز سے پڑھیں گے یا پست آواز سے اکثر علماء کی راہ یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحمن سیرن پڑھیں گے آہستہ پڑھیں گے اور کچھ لوگوں کی راہ یہ ہے کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن جہر کے ساتھ پڑھیں گے اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں گے ان دونوں اقوال میں صحیح قول یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پس تابات سے پڑھیں گے آہستہ پڑھیں گے سرن پڑھیں گے کیونکہ یہی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بہت ساری احادیث اس حصرے میں ہیں جبکہ یہ قول کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن پڑھنا چاہیے اس حصرے میں کوئی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے شیخ الاسلامی طیمیہ رحم اللہ نے بہت اچھی بات کے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں جہر سے پڑھنے سے متعلق احادیث پیش کرتے وہ جتنی بھی احادیث پیش کرتے ہیں وہ یا تو صحیح ہے مگر صریح نہیں ہے یعنی صحیح ہے لیکن ان میں دلیل نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحمن پست آواز سے پڑھنی چاہیے اور جن حدیث میں سراحت ہے وضاحت ہے کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا چاہیے وہ روایات ضعیف ہیں بلکہ بیشتر تو منگڑت ہے یعنی جھوٹی حدیث ہیں وہ حدیثیں جھوٹی اور منگڑت ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ نماز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سرن پڑھنا چاہیے اور شیخ الاسلام محمد تحیمیار احمد اللہ کی یہی بات معقول ہے یہی بات بہتر ہے یہی بات راجہ ہے خلاص ہے یہ کہ نماز میں جب مسر فاتحہ پڑھیں گے تو سرن پڑھیں گے آہستہ پڑھیں گے جہرن پڑھنا غلط ہے بلکہ یہ جھوٹی حدیثوں میں یہ باتیں آئی ہیں کسی بھی صحیح حدیث میں جہرن پڑھنا ثابت نہیں ہے یہ جھوٹی منگڑت حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آباز سے پڑھنا چاہیے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ نماز میں پڑھیں گے تو سیر نہ پڑھیں گے آہستہ پست آباز میں پڑھیں گے آگے پڑھتے ہیں ایک چیز اور واضح کر دیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو سیگہ ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں اسی سیگے یعنی انہی الفاظ کا التزام کرنا ہے ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے اس کو بدل نہیں سکتے ابھی کوئی نہیں کر سکتا کہ بسم اللہ کی جگہ اللہ کی جگہ کوئی اور نام لے آئے یا الرحمن کی جگہ الغفار کوئی اور وڑ رکھ دے رحیم کی جگہ کوئی اور نام رکھ دے گرچہ اللہ ہی کی صفت ہو تو ایسا نہیں کیا سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہی الفاظ سے پڑھنا ہے ان الفاظ کو بدلہ نہیں جا سکتا اللہ کی جگہ اللہ کا دوسرا نام نہیں لائے جا سکتا رحمن یا رحیم کی جگہ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت نہیں لائے جا سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو یہ الفاظ ہیں انہی الفاظ کے ساتھ ہمیں یہ پڑھنا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی سورے تلاوت کر کے ختم کی ہے اب اس کے بعد ہم دوسری سورے شروع کرنے جا رہے ہیں سورے توبہ کے علاوہ کیونکہ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے تو سورے توبہ کے علاوہ اگر ہم دوسری سورے شروع کرنے جا رہے ہیں تو بیچ میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا تو اس کے بارے میں اہل علیہ نے چاہے طریقہ بتایا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ سب کو الگ الگ پڑھیں گے یعنی جو سورے ختم ہو رہی ہے اس کو پڑھ کے ختم کر کے سانس روک لیں گے اس کے بعد بسم اللہ احرمہ رہیم پڑھیں گے بالکل فصل کر کے سانس یہاں پہ ختم کر دیں گے اس کے بعد اگلی سورے جو شروع ہو رہی ہے اس کو شروع کریں گے یعنی نئی سانس سے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی سانس سے سورے بسم اللہ اور اگلی سورے ملا لیں گے یعنی کوئی سورے جو ختم ہو رہی ہے تو لاشٹ کی جو آیت ہے اس کو پڑھتے ہوئے ہم سانس نہیں توڑیں گے اور بسم اللہ احرمہ رہیم پڑھنا شروع کر دیں گے بسم اللہ احرمہ رہیم پڑھتے ہوئے بھی سانس باقی رہے گی نہیں توڑیں گے اور اگلی سورے بھی شروع کر دیں گے اس کے بعد سانس توڑیں گے یعنی ایک ہی ساس میں سورت کا آخری حصہ پھر بسم اللہ پھر اگلی سورے جو شروع ہو رہی ہے اس کو ایک ہی ساس میں پڑھیں گے یہ دوسرا طریقہ ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو سورے ختم ہو رہی ہے سورے ختم ہونے کے بعد ہم ساس توڑ لیں گے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کریں گے ساس جاری رہے گی اور اگلی سورے پڑھ دیں گے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد کی جو سورے شروع ہو رہی ہے یہ سب ایک سانس میں پڑھیں گے اور پہلے جو سورے ہم پڑھ رہے تھے جو ختم ہو رہی ہے اس کو ختم کرتے ہوئیے سانس توڑ دیں گے یہ تیسرا طریقہ ہے اور ایک چوتھا طریقہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھیں گے جیسے کہ بتایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ واجب نہیں ہے مستحب ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن 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 آدمی پڑھے ایک سورے ختم ہوئی اور ڈائریکٹ وہ دوسری سورے شروع کر دے لیکن یہ بہتر نہیں ہے مستحب یہ ہے افضل یہ بہتر یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترق نہ کیا جائے بلکہ اسے بھی پڑھا جائے آگے بڑھتے ہیں اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا صرف یہی واحد موقع نہیں ہے کہ قرآن مجید کی سورے شروع ہو رہی ہے یا قرآن شروع ہو رہا ہے بلکہ قرآن شروع کرنے کے علاوہ اور بھی کئی ایسے مواقع ہیں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے وہ مواقع کون سے ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ایک تو یہی ہے قرآن مجید کی شروعات اور دوسرا ہے خط کی شروعات اگر کوئی لیٹر لکھیں کوئی خط لکھیں تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا یہ ثابت ہے یہ لکھنا چاہیے قرآن مجید میں جو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے سلیمان علیہ السلام کا خط جب پہنچایا گیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ خط جو شروع ہوا تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا تھا اسی طرح سعی بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو جو خطوط لکھتے تھے اس کی شروعات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی تھی جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرقل کو جو خط لکھا تھا وہ کیا تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا شروعات یہ تھی خط کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں حرقل بادشاہی کی طرف تو یہ دوسرا موقع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا یعنی جب ہم کوئی خط لکھیں گے تو وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات کریں گے اور آدمی جب خط پڑے گا تو وہ انہیں سے شروع کرے گا اسی طرح ایک تیسری جگہ ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے لکھنا چاہیے وہ ہے کوئی کتاب شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے اس کی دلیل وہی ہے کہ جب اللہ کے نسم خط مقتوب لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تو چاہے خط ہو چاہے کتاب ہو خط میں تھوڑا سا لکھا رہتا ہے کتاب میں بہت ساری چیز رہتی ہیں تو جیسے خط کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے ایسے ہی کتاب کی شروعات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونی چاہیے ہیں بہت سارے اہل علم کتاب کی شروعات کرتے ہیں خطبہ حاجہ سے خطبہ حاجہ کیا وہ جو جمعہ کی دن پڑھتے ہیں اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهُ نَحْمُدْهُ وَنَسْتَيْنُ یہ آقیب تک اس کو کہتے ہیں خطبہ حاجہ تو بہت سارے اہل علم اپنی کتاب کی شروعات خطبہ حاجہ سے کرتے ہیں لیکن یہ مناسب طریقہ نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ جب کتاب کی شروعات کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں جیسے اللہ اکرین و سم خط لکھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے خود قرآن مجید دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات ہے اور ہر سورے کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو اس سے پتا چلا کوئی کتاب لکھی جائے تو اس کی شروعات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونی چاہیے چنانچہ یہ قرآن مجید کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے اور صحیح بخاری آپ جا کے کھول کے دیکھ لیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی گئی ہے اس میں خطبہ حاجہ نہیں ہے صحیح بخاری ڈائریک بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہے تو امام بخاری رحم اللہ کا موقف حصہ یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بھی یہ مانتے تھے کہ جب ہم کوئی کتاب لکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو شروع کریں تو یہ تین جگہیں ہیں جہاں شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی چاہیے ایک قرآن مجید کی کرت اور دوسرا خط کی شروعات اور تیسرا کتاب کی شروعات اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں یہ حکم ہے کہ اس کی شروعات اللہ کے نام سے ہو لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سگسے نہیں بلکہ صرف بسم اللہ کے سگسے جیسے وضو سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، مزدی میں داخل ہونے سے پہلے سواری پیچھنے سے پہلے، جانور زبا کرنے سے پہلے حتی کی جمعہ ہم بستری سے پہلے، سونے سے پہلے وغیرہ وغیرہ یہ بہت سارے مواقع ہیں جہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ان سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے لیکن یہ بسم اللہ الگ ہے یہاں صرف بسم اللہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے صرف بسم اللہ ہے اور یہ پورا سگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین جگہ پڑھنا ہے قرآن شروع کرنے سے پہلے، سورے شروع کرنے سے پہلے خط شروع کرنے سے پہلے اور اسی طرح سے کتاب شروع کرنے سے پہلے آگے پڑھتے ہیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی مطلب دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں جو باع ہے اس کو کہتے ہیں یہ استعانت باع استعانت ہے یعنی استعین کے معنی میں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے برکت طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے تو یہ باع یہ باع استعانت ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد اور برکت طلب کی جا رہی ہے اور اس کے شروع میں اشراو یا ابتدیو محضوف مانا جاتا ہے یعنی جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا کہ میں شروع کرتا ہوں تو وہ اصل میں وہ لفظ سائلنٹ ہے یہاں پہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا ہے لیکن اسے محضوف مانا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک لفظ ہوتا ہے اشراو یا ابتدیو تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شروع میں محضوف مانے جائے گا اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آخر میں کچھ لوگ کہتے ہیں اشراو بسم اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شروع میں محذوف ہے یعنی اس طرح ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آخر میں ہے یعنی بسم اللہ ارمانی ریم وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا جو نام ہے وہ پہلے رکھیں اور جو محذوف ہے اس کو ہم لاشت میں رکھیں تو یہ لفظ محذوف ہوتا ہے اس کے بعد باق کا لفظ ہے یعنی میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ اللہ کے نام سے یہ تو باقی مطلب ہو گیا اسم کا کیا معنی ہوتا ہے اسم جس کو ہم کہتے ہیں نام عربی زبان میں اسم کا ایک معنی ہوتا ہے علامت یعنی کسی چیز کی شناکت اور پہچان کیلئے بولا جاتا ہے تو یہ اسم کے اندر ایک معنی ہوتا ہے اور ایک اسم کے اندر بلندی کا معنی ہوتا ہے تو اللہ کے نام کو جو اسم کہا جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ پہچان کے لئے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بالا ہے تو اسم کے اندر یہ دونوں معنی ہوتے ہیں اور یہاں پہ اسم کے بعد اللہ ہے بسم اللہ اللہ کا نام تو دیکھیں اسم یہ نو کی حساب سے نقرہ ہے اور یہ اللہ کی طرف مضاف ہے اس کی اضافت اللہ کی طرف ہے اور نو کا قیدہ ہے کہ نقرہ کی اضافت اگر معرفہ کی طرف ہوتی ہے تو اس سے عموم مراد ہوتا ہے جیسے قرآن میں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَ کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم اسے گن نہیں سکتے یہاں ترجمہ یہ ہوتا ہے نعمتوں کو شمار کرو حالانکہ ایک ورڈ ہے نعمت لیکن چونکہ نعمت اس کی اضافت ہے اللہ کی طرف یہ نقرہ ہے اس کی اضافت اللہ کی طرف ہے تو اس لئے کہتے ہیں کہ یہ نعمتوں کے معنی میں ہے تو ایسے ہی جو اسم ہے یہ نقرہ ہے اضافت اللہ کی طرف ہے تو اسم یہ اسمہ کے معنی میں یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کی اسمہ وصفات سے اللہ کی اسمہ وصفات سے ہم شروع کرتے ہیں تو یہ اسم کا معنی ہو گیا اللہ ہے اللہ کا کیا معنی مطلب ہے تو یہ لفظ انشاءاللہ سور فاتحہ میں جب آئے گا الحمدللہ کی موقع پر تو وہاں ہم بتائیں گے اس کا کیا مطلب ہے اس کے بعد ہے الرحمن تو الرحمن بھی انشاءاللہ سور فاتحہ میں آگیا تو وہاں اس کی تشریح کریں گے اور آگے ہے الرحیم تو رحیم بھی جب سور فاتحہ میں آئے گا تو وہاں اس کی تشریح کریں گے یہاں بطور اخلاصہ یہ بتا دیں کہ رحمان مطلب رحمت والا اور رحم مطلب رحم کرنے والا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم محضوف کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے جو رحمت والا اور رحم کرنے والا ہے یا یہ کہ اللہ رب العالمین کے ناموں سے جو رحمت والا رحم کرنے والا ہے میں شروع کرتا ہوں تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مانا مطلب ہو گیا تو آج کی ملس میں ہم نے بات کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق یعنی جب ہم قرآن شروع کریں گے تو عوض باللہ حمد شیطان نجیم پڑھیں گے اس کے بارے میں پچھلی ملس میں بات ہو چکی ہے اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اس کے بارے میں آج آپ کے سامنے گفتگو ہوئی ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق دعا فرمائے آمین رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی